سال 2013 بھی پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے کوئی خوشخبری نہ لیا سال کا آغاز لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے بلا اشتیال فائرنگ سے ہوا اور یہ سلسلہ تقریباً پورے سال ہی جاری رہا سربجید سنگھ کی کوٹ لکفت جیل میں ساتھی قیدیوں سے لڑائی میں ہلاکت ہوئی تو جواب میں بھارتی جیل میں پاکستانی قیدی سناؤلہ کو مار دیا گیا لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کے باعث کبھی دوستی بس کو روکا گیا نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کا گھہراو کیا گیا تو کبھی ممبئی میں پی آئی اے کے دفتر کو بم سے اڑانے کی دھمکیاں دی گئیں بھارتی میڈی اور سیاستدانوں کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا اروج پر رہا جبکہ اس دوران پاکستان کی جانب سے مسلسل دوستی اور مذاکرات کا پیغام دیا جاتا رہا یہی فوکس پاکستان کا رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشنز کو سٹیبلائز کیا جائے مذاکرات ہوں ہماری طرف سے کوشش کی کمی نہیں ہے بلکہ بھارت کے اندر ہونے والے الیکشن سے انفارچنیٹ سیچویشن ہے کہ بھارت میں پاکستان ایک الیکشن ایشو بن جاتا ہے بھارت کے ساتھ بیک چینل سفارتکاری کے ذریعے تعلقات معمول پر لانے کے لیے سابق سیکٹری خارجہ شہریہر خان کو خصوصی مندوب بنایا گیا جنہوں نے بھارتی حکام اور خصوصی مندوب اس کے لانبا کے ساتھ کئی ایک ملاقاتوں میں تعلقات کی بہالے کی کوششیں کی تاہم بھارت کے اندرونی سیاسی دباؤ اور آئندہ انتخابات کے باعث یہ کوششیں سود مند ثابت نہیں ہوئیں نیو یورک میں پاک بھارت وزراء اعظم ملاقات ہو مشیر خارجہ سرطاج عزیز کی بھارتی وزیر خارجہ سلمان خرشید سے ملاقات ہیں یا وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کا حالیہ دورہ بھارت کے ساتھ تعلقات میں خاطرخہ پیشرفت نہ ہو سکی جب تک بھارت کو اس عمر کا یقین نہیں ہوگا کہ پاکستان نے ماضی میں جو پالیسی اختیار کر رکھی ہے غیر رہستیہ ناصر کے حوالے سے ان کی کشمیر میں سرگرمیوں کے حوالے سے وہ تبدیل اگر نہیں ہوتی ہے تو پاکستان جس قدر مرضی زور لگا لے سیاسی تعلقات بہت زیادہ درست نہیں ہو پائیں گے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دوہزار چودہ کے بھارتی انتخابات تک پاک بھارت تعلقات اور جامع مذاکرات کی بحالی کے حوالے سے کسی بریک تھرو کی توقع نہیں ہے پاک بھارت تعلقات میں بہتری دونوں مالک کی اقتصادی ترقی کے لیے ضروری ہے جس کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات کے ذریعے راہمبار کرنے کی ضرورت ہے کیامرامین عبید علی کے ساتھ عیسیٰ نکوی دنیا نیوز اسلام آباد